مرحبا علیکم آج کا ہمارا ٹاپک جاوا سکرپٹ کے اندر فنکشنز ہے فنکشنز بیسکلی کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں فنکشنز کیا ہوتے ہیں کیوں یوز ہوتے ہیں اور کس چیز کو فنکشن بنانا چاہیے کسی بھی کوڈ بلوک کو گروپ کر دینا اور اس کو ایک کوئی میننگفل نام دے دینا اس چیز کو ہم فنکشن کہتے ہیں فنکشن کیوں یوز ہوتے ہیں فنکشنز بیسکلی اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ ہمارا کوڈ ری یوزیبل بن جائے کوڈ کے اندر سے ریپیٹیشن کم سے کم ہو یا ختم ہو جائے اور فنکشنز کن چیزوں کو فنکشن بناتے ہیں کوئی بھی کوڈ بلوک جو آپ کو لگے کہ یہ ریپیٹ ہوگا یا ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں تو آپ کو اس چیز کو فنکشن بنا دینا چاہیے تاکہ آپ وہ پورا کوڈ بلوک ریپیٹ کرنے کے بجائے اس فنکشن کو کال کر لیں اب فنکشن کیسے بنتا ہے اس کام ذرا دیکھ لیتے ہیں جاو اسکرپ کے اندر فنکشن بنانے کی تین قسم کے طریقے ہیں ایک کنونچلل جو طریقہ ہے وہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ارو فنکشن کیسے بنتے ہیں اور پھر اینونمس فنکشنز کیسے بنتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کنونچلل فنکشنز کیسے بنتے ہیں جاو اسکرپ میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فنکشن کے کی ورڈ سے پھر اس کے بعد ہم فنکشن کو کوئی نام دیتے ہیں جیسے ایڈ نمبر اس کے بعد ہم کوڈ بلوکس ڈیفائن کر لیں گے یعنی یہاں سے یہ فنکشن سٹارٹ ہوگا یہاں پہ ختم ہوگا یہ اس کا سکوپ ہے فنکشن سکوپ یہ ہے تو اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں ابھی میں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر سے میں کچھ ڈسپلے کر دیتا ہوں document.write 2 پلس 3 تو میں ایڈ نمبر کے نام سے ایک فنکشن بنائے ہیں اس کے اندر میں دو نمبر کو ایڈ کر رہا ہوں اور وہ نمبر کو میں ایڈ کر کے پرنٹ کروا رہا ہوں یہ فنکشن تب تک کال نہیں ہوگا جب تک میں اس کو کال نہیں کروں گا یہ کوڈ بلوک یہاں پہ موجود رہے گا میموری کے اندر اس کا ریفرنس ہوگا جب تک وہ ریفرنس ہٹ نہیں ہوتا کوئی اور چیز اس کو کال نہیں کرواتی کوئی کسی اور لائن میں کال نہیں ہوتا تب تک اس کے اندر والا کوڈ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا وہ میموری میں تو رہے گا لیکن اگزیکیوشن اس کی تب ہوگی جب تک جب وہ کال کیا جائے گا تو اس کو ہم بے شک رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی اوپوٹ نہیں آئی میری رائٹ اینڈ سائٹ پہ تو اب میں اس کو کال کرواتا ہوں ایڈ نمبر یہ اس کو کال کروانے کا طریقہ ہے اب میں رن کروں گا تو میرے پاس آؤٹ پٹ آئی گی رائٹ سائٹ پہ تو بیسکلی یہ فنکشن ہے بجائے کہ یہ کال لکھنے کے میں نے جسٹ اتنا سا لکھا دو میرا یہ کام ہو گیا اب بیسکلی یہ اتنا یوسفل فنکشن نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایڈ نمبر لے رہا ہے دو کانسٹنٹ نمبر یہ ایڈ کر رہا ہے اور اس میں کوئی دائنمک بیہیوئر نہیں ہے میں اس کو کوئی ویلیوز چینج نہیں کر سکتا اس کو میں جتنی بار کال کرواؤں گا ویلیو سکس ہی رہے گی تو بیسکلی فنکشن ہم اس لیے بناتے ہیں کہ کسی انپوٹ کی بیس پہ وہ فنکشن کوئی آپریشن پرفارم کرے اور ہمیں کوئی آوٹپوٹ دے تو یہ ایک بہتر اگزمپل ہوگی کسی فنکشن کی اس طرح بھی فنکشن بنیا جا سکتا ہے لیکن اس قسم کے یوس کیسز بہت کم ہیں کامن یوس کیسز ہیں کہ میں اگر ایڈ نمبر ہی کروانے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میں انپوٹ لوں کچھ نمبر کی جیسے میں کہتا ہوں اے بی کی انپوٹ لو دونوں کو ایڈ کرو اور مجھے اس کا ریزلٹ ریٹن کروا دو تو بیسکلی اب میں نے ایک نیا کی ورڈ یوس کیا ریٹن کا ریٹن کیا بتاتا ہے کہ میرے اس فنکشن کا جو ریزلٹ ہے جو آوٹپوٹ ہے اس آپریشن کی اس کو مجھے واپس دے دو ریٹن کروا دو جہاں پہ میں کال کروں گا اس جگہ پہ یہ ویلیو ریٹن ہو جائے گی تو اے پلس بی میں جو بھی ویلیو اس فنکشن کو پاس کروں گا دونوں ایڈ ہو کے مجھے ریٹن ہو جائیں گی تو یہ ریٹن ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ویلیوز پرنٹ نہیں ہوں گی بلکہ یہ ویلیوز ریٹن ہوں گی میں نے کسی وریابل میں سٹور کروا کے ان کے اوپر کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے یا ان کو پرنٹ کروانا ہے جو بھی میری ضرورت ہے تو فیلحال ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس کو پاس کرتا ہوں ٹو فور اس چیز کو یہ جو ویلیوز ہیں ان کو پیرامیٹرز کہتے ہیں تو یہ فنکشن کے پیرامیٹرز ہیں اب اس فنکشن کو دو ریکوائیڈ پیرامیٹرز ہیں اور میں نے اے اور بی دونوں پاس کیے تو اب میرے پاس آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کیا آئے گا پہلی بات ہے کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے ریٹرن کروایا ہے ایڈ نمبر کو جسٹ کال کی ہے پرنٹ نہیں کروایا دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھیں کوئی آؤٹپٹ نہیں آرہی حالانکہ فنکشن کال ہو رہے اب مجھے یہ کرنا پڑے گا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایڈ نمبر ٹو فور اب میں رن کرتا ہوں تو میرے پاس آؤٹپٹ آگئی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے میں یہ کروں وار نمبر سن اس کو میں وریابل میں سٹور کروا دوں اور اس وریابل کو میں پرنٹ کروا دوں تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے آسان طریقہ ہے تو بہرحال یہ آپ کی آپ کے اوپر ہے آپ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں اس فنکشن کو میں مزید کمپلیکس کر سکتا ہوں اس فنکشن کے اندر میں کہتا ہوں جو میرے پاس نمبر آئے وہ اے ایکول ٹو اے ملٹیپلائی بائی ٹو ہو جائے بی ایکول ٹو بی ملٹیپلائی بائی ٹری ہو جائے اس کے بعد یہ دونوں ایڈ ہو جائیں تو کچھ بھی میں اس کو جتنا مرضی بڑھانا چاہوں بڑھا سکتا ہوں اس کے اندر میں میں لوپس لگا سکتا ہوں کنڈیشنس لگا سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ان کی بیس پہ میں انڈ پہ کوئی ویلیو ریٹرن کروں گا یا میں کوئی آوٹ پٹ جنریٹ کروں گا whatever is use case اس کے مطابق میں کوئی بھی آپریشن پر وارم کروا سکتا ہوں تو بیسکلی کیا ہے کہ میرا ایک ری یوزبل کوڈ بلوک بن گیا ہے جس کو میں کسی بھی جگہ کال کروا کے اتنی لائنس آف کوڈ لکھنے کے بجائے یا اس سے زیادہ لکھنے کے بجائے مجھے جسٹ یہ لکھنا ہے اور اس کو پیرامیٹر پاس کرانے تو ہم نے پیرامیٹر والا فنکشن بھی دیکھ لیا پیرامیٹر کے بغیر والا بھی دیکھ لیا ریٹرن بھی دیکھ لیا کہ کیسے ہوتا ہے تو بیسکلی فنکشن کا یہی پرپس ہے اور اسی مقصد کے لیے فنکشن use ہوتا ہے for example میں یہ بار بار document.write لکھ رہا ہوں تو میں اس کے لیے ایک فنکشن بنا دیتا ہوں function display یہ ایک اچھی ایک زمپل ہوگی اس کو میں یہ کرتا ہوں document.write output output کو display کر رہا ہوں تو اب میں یہاں کافی لمبا چوڑا text لکھنے کے بجائے display لکھتے تھا اب ہم اس کو run کرتے ہیں تو output میری سیم ہے لیکن میں نے number of characters کو کم کر لی ہے اب ہم ایک اور concept دیکھتے ہیں جس کا نام ہے arrow functions یہ پرانے جواسکرپٹ میں تو نہیں تھا لیکن latest جو وریزنس ہے جواسکرپٹ کے اس میں یہ بھی ہے اور یہ آج کال commonly used technique ہے اس لیے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو بیسکلی arrow function arrow function جو ہے وہ بنانے کا syntax یہ ہے یہ جب brackets لگیں گی تو بیسکلی جواسکرپٹ کو پتا چل جائے گا یہ function ہے یہ total arrow function کا syntax ہے اور یہ ساتھ میں anonymous بھی ہے کیونکہ اس کو میں نے نام نہیں دیا لیکن anonymous والے concept پہ بعد میں آتے ہیں پہلے میں اس کو نام دے دیتا ہوں جیسے hello func equal to hello func کے نام سے میں نے ایک arrow function بنا دی ہے اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں document.write testing arrow function جیسے conventional function ہے ویسے ہی اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک full-fledged function ہے جس جسٹ اس کو لکھنے کا طریقہ علاق ہے اب میں اس کو نیچے call کرتا ہوں hello func اس کو اب میں run کرواتا ہوں تو یہ testing arrow function یہ run اور ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے document.write کیوں لکھا میں function ایک function کے اندر سے دوسرا function بھی call کروا سکتا ہوں یہ بھی ایک اچھی example ہے لہٰذا میں یہاں پہ لکھوں گا display display پہ اب میں run کرواتا ہوں تو پھر بھی میری output generate ہو رہی ہے فیلال میں اس کو comment کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہم cover کر چکے ہیں ابھی ہم آتے ہیں اپنے آخری topic کی طرف جو ہے anonymous functions تو جواسکرپٹ کے اندر anonymous functions بیسکلی کیا ہوتے ہیں یا کسی بھی language میں کیا ہوتے ہیں جن ایسے functions جن کو نام نہ دیا گیا ہو تو بیسکلی اگر اس function کو آپ closely monitor کریں تو یہ ایک variable ہے variable کو ایک value sign ہو رہی ہے جو equal کے بعد آتی ہے equal کے بعد آنے والا function کا کوئی نام نہیں ہے brackets ہیں اس کے بعد arrow sign ہیں اور code blocks ہیں تو بیسکلی یہ بھی anonymous function ہے جو arrow کے ساتھ use کیا گیا ہے اچھا arrow functions کو ابھی میں تھوڑا فردر explain کر دوں کہ arrow functions میں یہ چیز بھی possible ہے کہ یہ میں brackets نہ لگاؤں اور brackets کے بغیر یہ کام کروں یہ بھی legal ہے یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمیں ایک ہی line کسی function میں رکھ نہیں ہو تو اس میں میں brackets اٹھا سکتا ہوں لیکن میں ادھر اب ایک اور line ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ code blocks کے اندر ہی آئے گی تو جب ہمارے پاس ایک ہی line ہو تو ہم ان brackets کو skip بھی کر سکتے ہیں یہ arrow functions کے حوالے سے ایک اور چیز تھی جو بتانا ضروری تھی تو برحال اس کو ہم check بھی کر کے دیکھتے ہیں hello funk اس کو میں run کرتا ہوں یہ still run ہو رہا ہے تو basically یہ چیز بھی legal ہے اور یہ ایسے بھی legal ہے جہاں پہ ایک ہی row ہو وہاں پہ code blocks نہ ڈالیں تو اچھا ہے ایک دو code بھی کم ہوگا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا anonymous functions کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں anonymous function کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ function just a function ہے اس میں document.write یہ بھی ایک anonymous function کی example ہے لیکن میں اس کو call تب تک نہیں کر سکتا جب تک میں کسی variable میں اس کو نہیں رکھوں گا تو میں اس کو رکھتا ہوں traditional anonymous function کے اندر اور اب میں اس کو call کروا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے basically یہ طریقہ بھی ہے یہ بھی anonymous function ہے یہ anonymous arrow function ہے اور یہ تھی functions کے حوالے سے discussion اس کو میں یہاں پہ بھی display کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے output پھر بھی آ رہی ہے basically functions کے حوالے سے ہمارے discussion ہو گی اس کی آپ practice کریں ان سب کو سمجھیں اور میں ایک site بھی آپ کو recommend کر دیتا ہوں w3 schools.com ہے شاید میں چک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ہاں جی اس میں آپ آئیں اور کوئی بھی language اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے quickly آپ کو بنے بنا اسنے بٹس مل جائیں گے اور جاوا سکرپٹ کیونکہ ابھی ہمارا topic چل رہا ہے تو learn JavaScript کے اندر آپ آگے click کریں اس کے اندر کوئی بھی topic read کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے functions cover کیا تو آپ اس پہ ہیں یہاں پہ examples ہیں آپ ان کو try کریں ان کے ساتھ experiment کریں تو یہاں سے آپ کی further practice ہو جائے گی اور آپ کے concepts مزید strong ہو جائیں گے تو جیس فیڈل کو آپ as a playland use کریں اور جو چیز اس میں آپ کریں وہ save کر دیں تاکہ بعد میں آپ اس کو recall کر سکیں functions in js میں بھی اس کو save کروا لیتا ہوں امید ہے آپ کو یہ lecture پسند آئے گا اور آپ اپنا feedback بھی مجھے دیتے رہیں گے اور آگے کسی lecture میں ملیں گے ہو سکتا ہے جاوا سکرپٹ کا یہ کیونکہ یہ core concepts تھے تو یہ last core concept تھا تو یہ ہو سکتا ہے core concepts کے حوالے سے یہ جاوا سکرپٹ کا last lecture ہو لیکن مجھے اگر time ملا تو میں شاید basic job object oriented programming classes methods یہ کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جاوا سکرپٹ میں ایک lecture add کر دوں اسی course میں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ